جنپت میں اگیات کارونوں سے گیڑا تھانا چھیتر کے بھیلورہ گاؤں میں گیہوں کے خیت میں آگ لگی جس کے سمبت میں مکہ اگنی شمن عدیکاری اروند کمار سنگھ نے بتایا کہ گیڑا تھانا چھیتر کے بھیلورہ گاؤں میں کسی کارر سے گیہوں کے خیت میں آگ لگ گئی جس کی سوچنا پرابت ہوئی تھی تو تتکال فائر اسٹیشن سے دو گاڑیوں کو روانہ کیا گیا تب ہی راستے میں کال آیا کہ آگ بجھ گئی ہے تو راستے میں گاڑی واپس آ گئی انہوں نے بتایا کہ آگ لگنے سے لگ بھگ دو بیگہ گہوں جل کر راک ہو گیا انہوں نے کسانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ گہوں کے خیتوں کے آس پاس بیڑی سگریٹ ناجلائیں اور ہوا چلنے سے پہلے کھانا بنا لیں اور راک کو کہیں دبا دیں کیونکہ یہی راک اڑ کر چنگاری کا روپ لے لیتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے اس سمندھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے موکھ اگنی شمن ادھیکاری ارونت کمار سنگھ نے کہا اب یہ نوصر میں جو ہے ایک جو ہے بھرورہ گاؤں ہے وہاں پی آگ کی سوچنا ملی تھی صبح لگ بھگ جو ہے ساڑھے دس سے گارہ وجہ کے آس پاس تو تتکال گاڑی رمانہ ہوئی اور کالر سے پھر بات چیت ہوئی کالر نے بتایا کہ آگ بھج گئے اس وجہ سے راستے سے گاڑی واپس آگئے گھٹنا سلب پونتا گاڑی نہیں پہنچیں لیکن گرمی کا شیجن ہے اور نشیط روپ سے جب گیہوں کی خیتوں میں آگ لگتی ہے تو جس حساب سے ہوا چلتی ہے اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم دو بھی کے آس پاس تو جلا ہی ہوگا سر کیا اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے اپیل لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گرمی کا سیجن چلنا ہے ہوایں تیز چل رہی ہیں جب بھی جو ہے بینڈی سیگریٹ لپروائی سے نا پھیکے اور کھانا بنانے سے پہلے کھانا جو ہے ہوا ہو چلنے سے پہلے جو ہے کھانے کو جو ہے بنا لیں جو بھی جو ہے چولے کی راک ہے وہ جو ہے گڑھے میں دبا کر کے پونتا بجا کر کے گڑھے میں جو ہے دبا کر کے اس کو ڈالیں گھر کے آس پاس جو ہے جولنسیل پدارتوں کا بھنداران نکڑے جیسے گیہوں کا ڈانٹ بھی ہے سرسو کا ڈانٹ ہے تمام ایسی چیزیں ہیں جو کشان کے گھر کشان جو ہے لے جا کر کے گھر کے آس پاس سکتا ہے اس کو پلیز نہ رکھے وہ کہیں جو ہے گھر سے دو ہے دور رکھے موسیقی